بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک اور میں ہوں حمزہ بھٹی ناظرین الیکشن آٹھ فروری کو ہوں گے نگران وزیر داخلہ گوہر ایجاز صاحب نے یہ کہا ہے کہ الیکشن آٹھ فروری کو ہوں گے اس میں نگران حکومت اور الیکشن کمیشن اس چیز کو یقینی بنائے گا ہر صورت میں آٹھ فروری کو عام انتخابات ہو جائیں گے اور دوسری جانب جو ہے وہ الیکشن کی مہم کا سلسلہ جاری ہے جس میں نواز شریف صاحب نے خیبر پختونخواہ میں جلسہ کیا اور شکو شکایات بھی کیے کہ آپ نے ووٹ نہیں ڈالا آپ کو ہمیں چننا چاہیے تھا آپ نے اس شخص کو چنا جس نے آپ کو استعمال کیا اگر آپ ہمیں چنتے تو آپ کو فائدے بھی ملتے اور آپ کو تبدیلی جو ہے وہ بظاہر نظر بھی آتی ہے اصل جو ہے تبدیلی کا مقصد وہ بھی سمجھ آتا دوسری جانب مریم نواز صاحبہ نے بھی وہیں پہ شکوہ کیا اور تنقید کا نشانہ بنایا اہلیہ بانی پی ٹی آئی کی جو ہے بشرا بی بی صاحبہ ان کو انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے نومی کے واقعات میں جو مجرم ہیں وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں مگر ان کو ایک بنی گالا کے محل میں رکھا گیا ہے ان کو سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں رکھا گیا یہ ایک ریلیف کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تاثر یہ دیا انہوں نے کہا جی کہ مجھے بھی آفر دی گئی تھی کہ آپ سہلہ ریسٹ ہاؤس میں رہیں آپ اڈیالا جیل میں نہ رہیں لیکن میں نے اس آفر کو ٹھکرایا اور میں نے کہا کہ نہیں میں عام قیدیوں کی طرح رہوں گی دوسری جانب ہے چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہماری پارٹی کو ایک دفعہ پھر سے دہشت گردی کے نشانے پر رکھا جا رہا ہے ہمیں ڈرانے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ بھی کہا کہ سمجھا جا رہا ہے کہ میں ایک بچہ ہوں اور میں ڈر جاؤں گا ایسا نہیں ہے اور تحفظات کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہ ڈر ہے کہ ہمیں وفاق میں حکومت نہ مل جائے اور ایک اور یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے نو مئی کے حوالے کے بعد سے اب جو ہے وہ باجوڑ میں کل ایک این ای آٹھ میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ریحان زیب جو ہے ان کے قدل کا واقعہ پیش آیا جس پہ عوام نے جمع ہو کے دوبارہ سے ایک اسی طرح کے معاملات میں کیا یہ اس سے ریلیٹر چیز پیدا کی جاری ہے اشتیال انگیزی پیدا کی جاری ہے پتھراؤ کیا گیا ہے اور اس پہ جو ہے ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی ہے ان تمام تر باتوں کے حوالے سے ہمیں ایکسپرٹ پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رزا سید صاحب وارث رزا صاحب اور صفینا خان صاحبہ تو ان سے اس بارے میں گفتگو کریں گے سائفر کا جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ بھی جاری ہو گیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ سیاسی مقاصد کے لیے سائفر کا استعمال کیا گیا دونوں راہنماوں نے جان بوجھ کے اس چیز کو چھپایا اور اپنے حلف کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے بانی پی ٹی آئی نے سائفر لینے اپنے پاس رکھنے اور لہرانے کا اعتراف کیا ہے ایکسپرٹ پینل میں ہمارے ساتھ رزا صاحب وارث رزا صاحب اور صفینا خان صاحبہ موجود ہیں رزا صاحب آپ کی طرف آوں گا سر بتائیے گا کہ یہ معاملہ ہے الیکشن کے حوالے سے وزیر داخلہ نے کہا کہ آٹھ فروری کو الیکشن ضرور ہوں گے مگر یہ جس طرح کے معاملات ہیں ابھی بھی سیکیورٹی خدشات کے حوالے سے یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو جائیں آج کی یہ بالکل ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے اور گزشتہ دو تین روز سے دو معاملات ایسے ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ عوام کی توجہ بھی ہے اور کنسرن بھی ہے ایک تو موسم ڈیولپنگ سیچویشن ہے پنجاب کے پہلائی علاقوں سے لے کر اوپر کے پی کے میں اور نورڈن ایریاز میں برف باری کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہوا ہے دو روز سے شریعت صدی ہے اور برف باری کی وجہ سے جو معاملات زندگی یہاں پر ایک طرح سے موطل ہو کے رہ جاتے ہیں کیونکہ جو ذرائع آمد و رفت ہیں ان میں تاتل آتا ہے روڈ بند ہو جاتے ہیں سپلائیز جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ بند ہو جاتی ہے نظام زندگی درم برم ہو جاتا ہے تو صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ دو تین روز سے نورڈن ایریاز سے لے کر بالائی پنجاب تک جس میں مری اور راولپنڈی سلامباد تک شامل ہیں اس میں شدید بارشیں جالہ باری اور برف باری کی صورتحال ہے یہ ایک نیچرل فنومنہ ہے سال میں ہر سال انہی دنوں میں یہ موسم ہوتا ہے تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں جب آپ کے معاملات زندگی موطل ہو کے رہ جاتے ہیں تو بہت سارے سکولوں کی شٹیاں ہو جاتی ہیں تعلیم ادارے بند ہو جاتے ہیں لوگوں کا دفتر آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے یقیناً ایسے میں الیکشن کیمپین کو چلانا اور پھر الیکشن کے انعقاد کو امپلیمنٹ کرنا یہ ایک نسبتاً زیادہ بڑا چیلنج ہو جاتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں سخت موسم میں چیلنج کی نویت بڑھ جاتی ہے یہ تو پرابلم نمبر ون ہے جو کہ جس کا تعلق موسم سے اور خدرتی خدرتی عوامل سے ہے دوسرا پہلو جو ایک بدقسمت پہلو ہے بہت ہی افسوسناک پہلو ہے اور قابل تشویش پہلو ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے ہم نے دیکھا کہ کے پی کے میں خاص طور پر اور بلوچستان میں الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد سے ایک ٹرینڈ ہے جس میں اضافہ ہوا ہے law and order disturb ہونے کے ٹرینڈ میں اضافہ ہوا ہے وہ ایک کا دکہ واقعات جو پاکستان میں عام طور سے ہوتے ہیں وائلنس سے جڑے ہوئے ان واقعات کی رفتار اور ان کی تعداد میں ہمیں اضافہ دیکھنے کو ملا یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے بعض ناخدین کا خیال ہے کہ یہ جو تیزی آ رہی ہے امن و امان کی صورتحال میں اس کا تعلق الیکشن سے ہے الیکشن شیڈیول سے ہے اور پاکستان کے اندر اور پاکستان کے بہار ایسی بہت ساری قوتیں ہیں پاکستان سے باہر بھی ایسی قوتیں ہیں ہمارے ہوسٹائل کنٹریز بھی ہیں ہمارے اردگرد خطے میں کہ جن کا پاکستان کی اندرونی صورتحال سے پاکستان کی سلامتی سے پر گہری نظر بھی ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں ان کے موٹیوز بھی ہوتے ہیں ان کے الٹیریر ڈیزائنز بھی ہوتے ہیں تو ان تمام چیزوں کی روشنی میں ہم کے پی کے میں خاص طور پر اور بلوچستان میں عام طور پر جو بڑھتی ہوئی لاقانونیت کی صورتحال ہے اس کو نظرانداز نہیں کر سکتے اور اس کے اوپر گہری نگاہ رکھنے کی ذمہ داری ظاہر ہے محکمہ داخلہ کی ہے ملک کے داخلی عمر سمجھے جاتے ہیں تو اس لیے محکمہ داخلہ جو ہے اور وزارت داخلہ جو ہے اور چاروں صوبوں کی جو اپنی اپنی ہوم ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بہت فعل ہیں اس وقت اور ان کی بڑی ایک مشاورت اور کورڈینیشن چل رہی ہے اور یہ بات بھی ہم سب سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کی جو ڈیوٹیز ہیں یا الیکشن کی جو آن گراؤنڈ ایمپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس میں بھی سب سے زیادہ فعل کردار جو ہے وہ ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن پولیس لاو انفورسمنٹ اور جوڈیشری سے وابستہ جو جوڈیشل آفسرز ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور یہ سب یعنی مشترکہ طور پر یہ داخلی امور سے جڑے ہوئے افسران ہیں داخلی امور سے جڑی ہوئی گورمنٹ اٹیشمنٹس ہیں تو اس وقت ان سخت امتحان ہے ان کے اوپر اور ایک بہتی پریشر سیچویشن ہے ایسے میں کہ جب ملک کی سب سے زیادہ پاپولر ہونے کی دعوے دار جماعت الیکشن میں حصہ لینے سے خاصر ہے اس وقت کہ جب ملک کی سب سے زیادہ پاپولر سمجھے جانے والے لیڈر کو جیل سینٹنس کا سامنا ہے یہ ایک جسے کہتے ہیں ہم آئیسنگ آن دا کیک والی صورتحال ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس دباؤ صورتحال کے اندر مشاورت کر رہا ہے داخلہ کی وزارت سے بھی اور صوبائی محکموں سے بھی کہ کس حد تک ممکن ہوگا آزادانہ منصفانہ اور شفاق انتخابات کی بلا تاقتل امکلیمنٹیشن آر تاریکو کمیٹمنٹ کے حساب سے اس کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اور اس کو جو سیاسی ناقدین ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنا انگل دیکھتے ہیں وہ اس کو پلٹیکل انگل کے ساتھ انیلائز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب ہو سکتا ہے کہ کے پی کے میں سیاسی طور پر مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی جو خواہشات ہیں طاقتور حلقوں کی وہ کیونکہ پوری ہونا مشکل نظر آ رہی ہے اس لئے کہیں ایسا نہ ہو کہ کے پی کے میں الیکشن کو ڈیلے کر دیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ بلوستان میں الیکشن کو ڈیلے کر دیا جائے غرض یہ کہ جتنے مو اتنی باتیں ہیں غرض یہ کہ جتنے پہلو ہر پہلو کا تجزیہ موجود ہے ایسے میں میں سمجھتا ہوں کہ آٹھ تاریخ کو الیکشن کا انعقاد یقینی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ جس سے اگر یہ خوش اسلوبی سے نورد آزمہ ہو جاتے ہیں تو ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرنے کی اس وقت صورتحال پیش آ جائے گی میں سمجھتا ہوں بارس رزا صاحب سر آپ کیا کہیں گے آپ کی کیا رائے ہیں آٹھ فروری کو الیکشن ہے وزیر داخلہ کی طرف سے تو یہ کہہ دیا گیا ہے کلیر الفاظ میں کہ کوئی بحام نہیں ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا لیکن اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے کل ایک باجوڑ میں واقعہ پیش آیا اور اس میں مشتعل افراد نے جو ہے وہ پتھراؤ بھی کیا اور اس طرح کے واقعات بھی جو ہیں وہ الیکشن میں تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں الیکشن ان واقعات کی وجہ سے میرے خیر میں برٹی صاحب حمزہ اپ ڈیٹ آپ لے لیجئے ایسے میری اطلاع یہ ہے کہ الیکشن کا اعلان جو ہے نا الیکشن کمیشن نے کر دیا ہے اور آٹھ ہی تاریخ کو بھی کیا ہے تمام مشاورت کے بعد الیکشن نے واضح طور سے یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن آٹھ کو ہر صورت میں اور چاروں صورت میں اس کے بعد جو ہے نا وہ جی بتائیں جی 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 آپ کمپلیٹ کر لیں کر لیں گولیں جب میں نے بات کمپلیٹ کی گئی آپ کچھ کہہ رہے تھے اچھا میں میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یقین دہانی تو یہ کروا دی گئی ہے الیکشن کا اعلان کر دیا گیا ہے لیکن جیسے کل نا آٹھ میں ایک واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد وہاں پہ الیکشن ملتوی کرنے پڑے ہیں اس طرح کے واقعات ہیں اور سیکیورٹی کے خدشات بھی ہیں جو سامنے آ رہے ہیں کل کئی جگہوں پہ اس طرح کے جو ہے وہ بم دماغے ہوئے اور ان کی وجہ سے اس میں کوئی چینجنگ آ سکتی ہے دوبارہ جو دیکھئے اس پر بھی ان کا بہت واضح موقف آیا ہے اور غالباً اس کو آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ این اے آٹھ کا جو آپ نے حوارہ دیا ہے اس میں ایڈیکشن کمیشن اور انتظامیہ نے کہا ہے کہ یہ ذاتی دشمنی کا کوئی سلسلہ تھا جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوں ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے جو انا وزارت داخلہ نے یقین دلایا ہے کہ تمام صورتحال تمام تر تشویش کے باوجود جو کہ دہشتگردی کی وظاہر آپ کو ایک لہر نظر آتی ہے اس کے باوجود وزارت داخلہ جو انا مکمل طور سے اور الیکشن کمیشن سے ہم آن گئے اور یہ حکومت کا یہ یعنی ایک متفقہ نہیں بلکہ ٹھوس فیصلہ ہے کہ الیکشن ہر صورت میں چاہے ملک میں کچھ بھی ہو جائے الیکشن ہر صورت میں آٹھ تاریخ کو ہوں گے اللہ کہ سپریم کورٹ پاکستان لیکن اس میں میں یہ اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن کی طرف سے نہیں کہی گئی ہے اللہ کہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ پاکستان اور صدر مملکت کی دستخطوں سے یہ فیصلہ ہوا ہے لہٰذا اللہ کہ وہ کوئی ایسی صورتحال ہو جائے تو میں اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا قبل ہو جاؤ لیکن یہ کہ یہ آج جو ہے ان کا بہت مصمم ارادر کے ساتھ انہوں نے الیکشن کے ڈیٹ آناؤنس کی ہے اور کہا ہے کہ الیکشن ہر صورت میں ہوں اب آجے یہ بات پر کہ دہشتگردی کی لہر اور یہ موسمیات کا معاملات دیکھیں جناب صورتحال یہ ایک کے دہشتگردی کی جو لہر ہے اس سے پاکستان دو ہزار دو سے دیکھر آج تک مجھے وہ سال مجھے وہ مہینہ مجھے وہ دن دکھا دیجئے جب پاکستان میں کہیں نہ کہیں دہشتگردی کا نیسر نہ اوبھارا ہو صورتحال یہ ہے کہ چونکہ الیکشن چونکہ ہمارا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے اور تمام ٹچی ہوتے ہیں لہذا ہمیں یہ جو نارمل ہمارے ہاتھ جو ہوتی ہے جو کہ یقیناً نارمل بھی نہیں ہونی چاہیے دہشتگردی کسی صورت نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ جیسے بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے اور اس کو جو ہے نہ حل کرنا تو وہ اس میں پروپیگیشن بھی چڑتی ہے لوگوں کے اپنے تحفظات بھی چڑتے ہیں ان کے خواہشات بھی چڑتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں الیکشن جو ہے وہ حرم جب بھی کہے گئے ہیں یا جب بھی تاریخ دی گئی ہے اسی کو ہوئے ہیں اور یہ ایک اچھی روایت ہے ٹھیک ہے تمام اور حکومتیں ہوتی بھی اسی لیے ہیں دیکھیں حکومتیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیاں اسی لیے ہوتی ہیں کہ بگڑ ہوئے حالات کو کنٹرول میں رکھیں اور اگر وہ کنٹرول میں نہیں رکھ رہے ہیں تو یہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کا قصور ہے الیکشن کمیشن کا یا الیکشن کمیشن کی نیت پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آٹھ تاریخ کو ہر صورت میں الیکشن ہوں گے جو کہ مصمم مرادہ ہے الیکشن کمیشن اعلان کر چکا ہے تمام صوبائی محکمہ داخلہ اور وفاقی محکمہ داخلہ انہوں نے اپنی انپورٹ دیئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت میں الیکشن کے تمام انتظامات کو سمال لیں گے اور آپ مطمئن رہیں آپ اس حوالے سے کچھ کہیں گے آٹھ فروری کو انتخابات کا معاملہ جو ہے وزیر داخلہ کی طرف سے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ اناؤنس بھی کر دیا گیا ہے تو ہو جائیں گے الیکشن تاخیر کا شکار نہیں ہو سکتے متفق ہیں اس چیز پر اسلام علیکم دیکھیں اس وقت اگر پاکستان میں جنرلی اگر الیکشن جلے ہوتے ہیں جیسے لازٹ یئر ہماری پاکستان کی پارلیمنٹ نے ریفیوز کیا کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے ہیں نومبر میں تو تب تو کوئی نا دیسل دردی کا خطرہ سا نا کچھ تا لیکن پاکستان کا این ٹوٹا پاکستان میں الیکشن آگے گئے اور اب اب اگر اس وقت اگر الیکشن کسی بھی situation کی وجہ سے نہیں ہو پاتے تو ایک تو پاکستان کے اندر اس وقت اندر اس وقت انتخابات کی تھیوری اتنی زیادہ ہائٹ پہ ہے کہ الزام چاہتے نہ چاہتے وہ ہماری پاک پاک فوج پہ ڈالا جائے گا اسی لئے آپ نے دیکھا کہ فروم ون ڈے بہت ہی فرملی انسٹرونگلی میسج جاہ رہا ہے پاکستان کی پاک فوج کی طرف سے پاکستان کی آرمی چیف کی طرف سے کہ ہم پاکستان میں کسی بھی کسی بھی کسی دیلے پاکستان کے الیکشن میں نہیں چاہتے اور تو پاکستان کی ادرہ ش Pepperdude ہماری پاک فوجوز ہے ہماری پاک فوج ادھر بھی ملاوث ہے یہ وہ مائنڈ سیٹ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ پاکستان کی اندل الیکشن میں ڈیلیز نہیں چاہتے اب الیکشن کروانا پاک فوج کی ذمہ داری نہیں ہے الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے جو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن ہونے چاہیے لیکن اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی سیچویشن ایسی ہو جاتی ہے خدا نہ خاص تھا کوئی الیکشن ڈے والے دن کوئی ایسی سیچویشن ہو جاتی ہے ایک دن پہلے ایسی سیچویشن ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے اب آپ ایک شخص کی بات یہاں پر آباد آتی ہے وہ ہے جسٹس کازی پائز ایسا جنہوں نے کہا تھا کہ پتھر پر لکیر تو یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بائے ہوک اور کروک وہ پتھر کی لکیر کو پورا کرنے کے لیے پاکستان میں الیکشن کروانے کی طرف ایک زد لگی ہے ادر وائز اس کے کونسی کونسی کیا ہوتے ہیں ہم سب دعا کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر خیروعافیت کے ساتھ آٹھ پر بھی کوئی الیکشن ہو جائے ونہا چیز صرف مجھے ایک شخص کی زد نظر آتی ہے جیو فورس فولی جو چاہتے ہیں کہ پتھر پر لکیر ورنہ پتھر پر لکیر جو ہے وہ لاستیئر بھی ہو سکتی کہ نومبر میں جب الیکشن ہونے تھے پاکستان میں تب نہیں کیے گئے تو اپنی مرضی سے پتھر پر لکیرے بھی بنا دیتے ہیں اور پتھر سے لکیرے بھی مٹا دیتے ہیں تو پاکستان سب سے پہلے ہیں الیکشن لاسٹیئر بھی نہیں ہوئے تھے میرے خیال سے اگر آٹھ پر بھی بھی نہیں ہوں گے تو کوئی آسمان نہیں گر جائے گا کیونکہ پتھر پر لکیر ہے اس لئے آٹھ پر بھی کو الیکشن کروانے ہیں ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں تمام حالات وہ ٹھیک رہیں پاکستان میں کسی کی جانی نقصان نہ ہو کوئی داشتگردی کا واقعہ نہ ہو ہم سب چاہتے ہیں پاکستان میں الیکشن ہو لیکن آٹھ پر بھی کو جو الیکشن ہونے کے بعد جو رزلٹ آئے گا اس کے بعد جو ایک ایسا وہ گرم کوئلہ ہوگا کوئی بھی نہیں وہ پکڑ سکے گا جن کی جو کوائشیں ہیں اس وقت جو ہوا کے گھوڑوں پہ لوگ بیٹے میں ہیں کہ شاید ہم آ کے ہم نے وہ جو وزارت عظماء کی کرسی پہ بیٹھنا ہے جب وہ نہیں بیٹھ پائیں گے تو وہ میں اس دن ان لوگوں کا تانصر ان لوگوں کے چہرے ضرور پڑنا چاہوں گی کہ جنہوں نے اتنے جن کو بنانے کے لیے کہ آٹھ پروری پتھر پہ لکیر ہے وہ لکیر جب مٹی بھی ان کو نظر آئے گی سامنے سے کہ الیکشن بھی ہو گیا پھر بھی ان کے پاس کچھ نہیں آیا تو تب میرے لئے تو انٹرسنگ سیچویشن تب ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے صفینا خان صاحب آپ یہ پیشنگوئی بھی ویسے کر رہی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے یہ کس طرف آتے ہیں ریزرٹس کے اثرات کس طرح سے جاتے ہیں رزا سید صاحب سر اگر سیاسی حوالے سے بات کریں نواز شریف صاحب نے خیبر پختونخواں کے عوان سے شکوہ کیا ہے اور ایک بڑے لیڈر یا بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کی طرف سے الیکشن کے دن جو ہیں وہ کم ہیں اس طرح کا شکوہ کرنا سیاسی مہم کے دوران کیا سمجھتے ہیں یہ مناسب بات تھی یہ کہتے ہیں اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نوشتہ دیوار نوشتہ دیوار کہتے ہیں رائٹنگ آن دا وال اگر کوئی چیز آپ کو بہت واضح طور پر سامنے نظر آ رہی ہو صبر ہے کوئی تجزیہ ہے کوئی امکان ہے تو پھر آپ بھی آپ کا رییکشن جو ہے نا وہ بھی میٹی گیٹڈ ہوتا ہے پھر آپ اسی حساب سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کسی سیاسی لیڈر کو کہ جو اس ملک کا وزیراعظم بھی رہا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی سیریس سنجیدہ اور تجربیکار سیاسی لیڈر تو ایک سیاسی لیڈر جو کہ ایک ملک کا حالیہ وزیراعظم بھی رہا ہو اگر اس کو ایک صوبے میں اپنی جماعت کی جو کامیابی کے امکانات ہیں وہ کچھ زیادہ اچھے نظر نہ آ رہے ہوں تو پھر یہ ہو جاتا ہے مطلب یہ انسانی روئیوں میں تلاش تیریں اس کا جواب پھر آپ کہ پھر آپ کو واضح طور پر جبھی لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی ان تلوں میں تو تیل نہیں ہے اس دکان سے تو ہمارا سودا بکے گا نہیں اس جگہ سے تو ہمیں ووٹ ملے گا نہیں تو پھر ہم بھی ہارٹ ہاف ہارٹڈ ہو جاتے ہیں ہاں لیکن ہونا نہیں چاہیے ایسا مطلب بڑے سیاسی لیڈرز کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے ظرف بھی بڑا ہونا چاہیے اور ان کے الفاظ کا چناؤ ان کا لب و لہجہ یہ سب بڑا ووچ ہو رہا ہوتا ہے ابھی میاں محمد نواز شریف سے منصوب بھی چند روز پہلے ایک جملہ آ گیا تھا وہ بھی کے پی کے لوگوں کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا کہا میں نے برائرہ سنا بھی نہیں لیکن بہرحال کوٹ ہوا ان کے نام سے کہ انہوں نے کے پی کے ووٹرز کے حوالے سے ایک ایسا ترجعہ کر دیا یا ایک ایسا تفسرہ کر دیا کہ جو یقیناً بہت سارے لوگوں کو اوفینڈ کر سکتا تھا یا اوفینڈ کرنے کی پیٹنشل تھی اس کے اندر تو اب شہوا شریف صاحب بھی اگر کے پی کے لوگوں سے شکوا کر رہے ہیں تو پھر مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید ان کو دیوار پہ کچھ ایسا لکھا وہ نظر آ رہا ہے کہ جس کے پہت ان کا انٹرسٹ کے پی کے ووٹرز اور کے پی کے سیٹوں سے اتنا اس حد تک مایوسی میں چلا گیا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں میری خواہش ہے کہ یہ میرا غلط تجزیہ ہو اور میری خواہش ہے کہ یہ میرا اندازہ بھی بالکل غلط ہو اور یہ گمان بھی بالکل غلط ہو اور ان کا کانٹیکس کچھ اور رہا ہو یہ کہنے کا لیکن بظاہر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نوشتہ دیوار والا معاملہ ہے چھیک ہے وارس رضا صاحب سر ایک تو یہ جس طرح سے نواز شریف صاحب والی بات کے بڑے سیاسی لیڈر کا کے پی سے شکوہ عوام سے اور یہ کہ جناب موٹر ویز ہم نے دیں اور دیگر ساری چیزیں سہولتیں ہم نے دیں اور ووٹ آپ نے کسی اور کو ڈال دیے کہاں ہے وہ تبدیلی کہاں ہیں وہ لوگ ایک تو یہ ہے دوسرا جیسے رضا صاحب نے بات کی کہ کانٹیکسٹ اس کا کچھ اور ہو سکتا ہے تو پنجاب میں جو اتحادی جماعتوں کے ساتھ آئی پی پی کے ساتھ جس طرح سے ہے سیٹیں لینا اور کے پی میں شاید یہ ہٹ کے اس چیز کو کور کرنے کے لیے شاید یہ کیا گیا ہو درمیان میں کچھ خلال ہو رہا ہے مرحب بارس حضر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے درمیان میں یہ کچھ خلال ہو رہا تھا اچھا جی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں سوال کہ نواز شریف صاحب کے پی میں نواز شریف صاحب نے شکوہ شکایت کیا ہے کے پی عوام سے اور یہ کہا ہے کہ سہولتیں ہم نے دیں موٹر ویز ہم نے بنائیں بوٹ آپ نے کسی اور کو ڈال دیے آئندہ ایسا نہ کریے گا ایک تو یہ چیز ہے دوسرا جیسے رضا سید صاحب نے بات کی کہ ان کا کانٹیکس ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے اس بات کے پیچھے تو کیا یہ جو اتحاد ہے پنجاب میں آئی پی بی کے ساتھ تو وہ تو ایک سیٹیں ہیں جو لیمیٹڈ ہیں تو یہ اس چیز کو کور کرنے کے لیے شاید یہ وہاں پہ ایسے بیانات دیے جا رہے ہوں کہ وہاں سے ہم کچھ پوزیٹیوٹی لے لیں یا کچھ سیٹس نکال لیں اس طریقے سے دیکھیں جہاں تک سیاسی سرگرمیوں کا تعلق ہے اور لوگوں کے یعنی سیاسی لیڈروں کے بیانات کا تعلق ہے تو سیاسی لیڈر جو ہے نا اپنی تقاریر میں یا جلسوں میں عمومی طور سے جو ہے نا جس کو کہنا چاہیے نا کہ سریپ آف ٹن وہ عمومی طور سے ہوتی ہے دو لیڈروں کے درمیان اور یقینا اگر ان کے ساتھ یہ سرسلہ ہے یا وہ یہ ایسے سمجھتے ہیں تو یہ ان کی راہ ہے میں ان کی اس راہے سے یا ان کے ان الفاظوں سے ضروری نہیں ہے کہ اتفاق کروں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر جو ہوتا ہے وہ بنیائی طور سے اس کو عوام کو چاہے وہ اس کے ووٹر ہوں چاہے وہ اس کے ووٹر نہ ہو لیکن عوام میں امید اور امید اور امید کی جہنہ چراغ جلانے چاہیے اس کو کسی بھی عوام کے حوالے سے نا امیدی نہیں جہنہ دینی چاہیے اور نہیں عوام سے شکوے شکایت کا جو طریقہ کار ہے جو کہ آپ نے بیان کیا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے کم از کم سنجیدہ پولٹیکل افراد جو ہے نا اس قسم کی باتیں نہیں کرتے اور ویسے بھی میں آپ سے پہلے بھی کہ چکا ہوں بار بار کہتا ہوں کہ جتنی بھی پاکستان کی پولٹیکل پارٹی ہیں بڑی معذرت کے ساتھ وہ پولٹیکل پارٹی ہے نہیں بشمول نوازگیق پی ٹی آئی اور پیس پارٹی وہ جن پودوں سے نکلی ہیں وہاں پولٹیکل شعور نہیں سکھائے جاتا وہاں تقریر کی تربیت نہیں دی جاتی وہاں تو صرف بیوقوف بنانے کے گرس سکھائے جاتے ہیں بیوقوف وہ عوام کو دلاسوں میں رکھنے کے جو انہیں گرس سکھائے جاتے ہیں کیونکہ پچھتر برس سے انہوں نے ہمیں آج تک دلاسوں میں اور بھروسے میں اور امیدوں میں جکر رکھا ہے لیکن میرے پاکستان کا میرے پاکستان کے عوام کا ایکنومیکل جو صورتحال ہے ان کی جو سیاسی ان کی صورتحال ہے وہ جو یعنی ان کی سماجی جو ان کی صورتحال ہے وہ اس پچھتر برس والوں نے جو یہ پارٹیاں بنائی ہیں یہ بھی ان کے ساتھاری بن کر وہی کام کر رہے ہیں جو کہ انہوں کو سکھائے گیا ہے لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف یہ بات بول رہے ہیں تو کل تک جو ہیں ایک صاحب اور تھے جو کہ بڑے مذہب کا سہارہ رہتے تھے اپنے مذہبی سہارہ لے لے کر جھوٹ بولتے تھے منافقوں منافق منافق کرتے تھے اور منافقوں کی پورے آیت تھے تو یہ ان سکھانے والوں کا ان تربیت دینے والوں کا گمر میں پالنے والوں کی تربیت جھلکتی ہے میں اس پہ کوئی تشویش نہیں ہوگی اور نہیں میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پولیٹیکل انسٹنٹ ہے اور نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مایوسی ہے یہ اصل میں پولیٹیکل تربیت کا نہ ہونا اور پولیٹیکل ہی اپنے آپ کو میچور نہ کرنے کا ایک ایسا اشارہ ہے جو کہ افسوسنا کے کم از کم اپنے آپ کو جو رہنمہ سمجھتا ہے جو لیڈر سمجھتا ہے اس کو کم از کم اس قسم کی لوس بات نہیں کرنی چاہیے اچھا وارث رضا صاحب آپ جس طرح سے فرما رہے ہیں کہ پولیٹیکل تربیت نہیں ہے جس طرح سے واملہ چل رہے ہیں ہمارے تاریخی پلڑے ہم اگر جان لیں تو اسی طریقے سے ہیں تو یہ تربیت ہم سیاسی جماعتیں جو ہیں ہماری یہ کہاں سے لیں گے یا پھر کوئی سیاسی جماعتیں پیدا ہوں گی اس طرح سے یہ تو پھر وہی روایت اور یہ تربیت تو نہیں مل سکتی اس طریقے کا سے دیکھیں حمزہ یہ جو آپ نے بات کی ہے سوال آپ کا بہت اہم ہے لیکن یہ بہت ڈیبیٹ چاہتا ہے میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ایک بھی میں بہت دعوے کے ساتھ ہی آپ کے ٹیو پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں ایک پولیٹیکل پارٹی ایسی بتا دیں جو عوامی روڈ سے اٹھی ہو ایک پولیٹیکل پارٹی بتا دیں ایک کیا وجہ سمجھے پارٹی اٹھنا نہیں چاہتی کہ تربیت لے کے اٹھنے نہیں 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 عوام کا جب بھی لیڈر پیدا ہوگا عوام جب بھی لیڈر پیدا کرے گی یہ ریاست کی پچھتر برس کے بابے اس کا تحسنیس کر دیں گے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے جب بھی کوئی یہ جو پولیٹیکل پارٹی آپ کو نظر آ رہی ہیں جب بھی یہ عوام کو ٹوورس عوام ٹوورس عوام جب بھی فیسلٹیٹ کرنے جاتے ہیں تو یہ اقتدار سے اتار دی جاتے ہیں کسی کو ساڑھے تین ماہ سال میں اتار دیا جاتا ہے کسی کو چار سال میں اتار دیا جاتا ہے کیوں کہ ٹوورس عوام ان کو فیسلٹیٹ کرنے کا ان کے ہاں کوئی رجحان نہیں ہے ان کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے لہٰذا یہ اس پر مجبور ہوتے ہیں میں یہ اس لیے آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں یہ ایک طویل ڈیبیٹ ہے یہ کسی دن کریں گے ضرور کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے ایک پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے جو کہ پنڈی کی گملوں سے نہیں نکلی ہو ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں مذہبی اپولیٹیکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے سفینہ خان صاحبہ سفینہ صاحبہ نواز شریف صاحب کے شکوے شکایات کے پی کے لوگوں سے اور ناومیدی اور مایوسی ہے واضح ہوئی ان الفاظ سے ایک بڑے لیڈر کے اس طرح کے الفاظ اور الیکشن جو ہیں چند دن باقی ہیں کیا سمجھتی ہیں آپ کی کیا رہا ہے اس پر ایک بات جو میں مسلسلے جب سے میاں صاحب آئے ہیں ان کو میں نے پیلے دن سے دیکھا کے بڑا ان کو بڑا ایک قومی لیڈر کے طور پر بھارا گیا مانکر ان کی جو اپنی پرسنلیلیجی ہے وہ ہمیشہ ان کو لیڈ ڈاون کرتی ہے ان کے اندر بدلہ لینے کا رجھان کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے ان سے شکوائت ان کا وہ جو ایک کیا کہتے ہیں کہ انگری موڈ انگری اولڈ مین کا جو اٹیتیود وہ ہی نہیں ختم ہو رہا وہ اپنے ویسے لئے پیٹی سے تانی دے رہے ہیں انہوں نے پہلے بھی کیا بھائیوں کو بولا کہ یہ بے وکوف لوگ ہیں اور آج پھر جا کے ان کو یہ کہہ دینا کہ ہم نے تمہیں موٹرو ویز دی تمہیں ووٹ کسی اور کو دے رہا دیکھیں جو بھی کوئی ریاست میں پرائے منیسٹر ہوتا ہے کسی بھی ریاست کا اس کا کام ہوتا ہے دولپمنٹ کرنا وہ ریاست کا پیسہ ہوتا ہے وہ کسی کا انڈویجول پیسہ نہیں ہوتا ہے وہ میں نے اپنے گھر سے پیسہ نہیں لگایا ہوتا وہ آپ اور مجھ سمیت پاکستان کے ٹیکس پیرز کا پیسہ ہوتا ہے وہ لگا کر اگر آپ لوگوں کو یہ تانی دیں گے کہ ہم نے تمہارے لیے کیا تھا تو تم نے تو ہمیں رووٹ نہیں دیا تو ہم تمہارے لیے آگے کچھ نہیں کریں گے اگر تمہیں ہم سے کچھ اچھا چاہیے تو تم ہمارے لیے ووٹ دو تو یہ ایٹیچوڈ دوسروں کو لیڈ ڈاؤن کر کے آپ کسی کی ہمدردی نہیں لے سکتے ہیں آپ دوسرے کو اپنے مخالف تو ضرور بدا سکتے ہیں اور ایک ایسا پرائیم منسٹر جو تین دفعہ کا پرائیم منسٹر رہا اور چوتھی دفعہ کا پرائیم منسٹر بننے کی اپنے آپ کو وہ لیجبل سمجھ رہے ہیں اور ان کا یہ ایٹیچوڈ یہ بالکل ان کے سٹیچر کے اپوزٹ ہے میں کہتے ہوں کہ اتنے مشور ہو گئے ہیں ابھی تو نواشتی صاحب کو شکایٹی موڈ میں نہیں جانا چاہیے ان سب کو یونیڈی کی بات کرنی چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ یونیڈیڈ ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم پاکستان کو آگے لے کر چلیں گے لیکن نواشتی صاحب کے موں سے میں نے ایسا نہیں سنا جہاں ان کو لگتا ہے کہ ان کا ہلکا سرانگ ہے وہاں وہ کہتے ہیں میرا گھر جانے کو دل نہیں کر رہا ایلاو یو ٹو ایلاو یو ٹری بول دیتے ہیں مجھے دکھاتا ہے کہ نواشتی صاحب چوتھی دفعہ جب پرائیم منسٹر بنیں گے تو وہ ایک ریونج لینے والے بزرگ مجھے نظر آئیں گے نواشتی صاحب بھرپور طریقے سے ریونج لیں گے اور ہر اس شخص سے ریونج لیں گے جنہوں نے ان کو زندگی میں کہیں نہ کہیں تکلیف پہنچائے ہوگی اس لئے مجھے نواشتی صاحب ریاست کے لیے زیادہ ڈیڈلی اور خطرناک نظر آ رہے ہیں نواشتی صاحب پہلی سے زیادہ تباہی لائیں گے اگر وہ پرائیم منسٹر بن جاتے ہیں کیونکہ وہ اس تباہ کسی کو سپیر نہیں کریں گے ٹھیک ہے رضا سید صاحب سر مریم نواز صاحبہ نے آج کچھ شکوے شک کیے ہیں انہوں نے بھی اس طرح سے اور انہوں نے اسی اس کو واضح کیا کہ اہلیہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کو بنی غالہ کے محل میں رکھا گیا ان کو سلاحوں کے پیچھے نہیں رکھا گیا جبکہ نو مئی واقعات میں ملوث خاتین جو ہیں وہ سلاحوں کے پیچھے ہیں تو یہ سلاحوں کے پیچھے کیوں نہیں ہے اور یہ بھی کہا کہ مجھے بھی آفر کی گئی تھی کہ آپ سہیلا کا جو ریسٹ ہاؤس ہے وہاں پہ ٹھہر جائیں لیکن میں نے اس آفر کو ٹھکرایا اور میں نے عام قیدیوں کی طرح قید جو ہے اس کو برداشت کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ تھا دو نہیں ایک پاکستان اور وہ دو نہیں ایک پاکستان کا جو نعرہ تھا اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں ان کی جماعت یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کے ساتھ مسابی سلوک ہو آئین اور قانون کے مطابق اگر وہ کوئی اچھا کام کرے یا اگر وہ کوئی خلاف قانون کام کرے تو ایک ہی جیسے رہبیہ ایک ہی جیسے انصاف اور ایک ہی جیسے اٹریچمنٹ ہونی چاہیے یہ ان کا سلوگن تھا اب جب ان کا وقت آیا عدالتوں میں جانے کا عدالتوں کو فیس کرنے کا اور جیل جانے کا یا جیل فیس کرنے کا ایسے ٹائم میں انہوں نے باتچیت کر کے نیگوشیٹ کر کے ریایت مانگ کے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ منتے ترلے کر کے انہوں نے جو ہے وہ اپنے لیے جیل کی بجائے اپنی ذاتی رہائشگاہ کے اندر ہی اپنا ٹرم پوری کرنے کی ریکویسٹ کر لی اور اس کو آویل بھی کر لیا چند گھنٹوں کے اندر اپرویل بھی ہو گئی تو ظاہر ہے پھر ایسے میں مریم صاحبہ کا کہ جنہوں نے خود جیل کاٹی ہے جنہوں نے خود جیل میں وردی جو جیل کے قیدیوں کے ہوتی ہے وہ پہن کے جب انہوں نے جیل کے سیل میں اپنا ٹائم جو ہے وہ سرب کیا ہے تو ان کو یقیناً یہ ایک موقع اور جواز حاصل ہوا کہ انہوں نے اس بات کا جلسے میں ذکر کر دیا یعنی ان ادر ورڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نون لیگ کے لیے ایک چناو مطابن گیا ہے کہ وہ اب کمپیریزن ڈراؤ کریں اور اس کمپیریزن کو اپنے ووٹر کے سامنے رکھیں اور ان کو یہ بات یاد کرائیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جو دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے لیکن اب جب ان کے اوپر کچھ سختی ہوئی اور ان کو قانون کا یا مقافات عمل کا سامنا ہوا تو انہوں نے فوراں اپنے لیے امتیازی سلوک کو منتخب کر لیا اور اپنے لگجری قسم کا جو گھر ہے اس کے اندر رہنے کو جیل ٹرم سرف کرنے کی بجائے اس کو چوز کر لیا تو یقیناً یہ پی ٹی آئی کی ایک کمزور اس کے اندر کیریکٹر نظر آتا ہے ان کا قوت فیصلہ کی کمزوری ہے لگتا ہے کہ ہاں صاحب جو ہیں یا ان کی زوجہ جو ہیں وہ تیار نہیں ہیں ان کونسیکونسز کو بیس کرنے کے لیے کہ جو پاکستان کی سیاست میں اقتدار حالہ تک پہنچنے والوں کو ایک کمزوری پاکستان تحریک انصاف کی سامنے آئی ہے ابھی ہم ایک بریک لیں گے شورٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ ایکسپرٹ پینل موجود ہیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ناظرین ہم بات کر رہے تھے مریم نواز صاحبہ نے شکوے کیے اور انہوں نے یہ کہا کہ نومئی واقعات میں ملوث خاتین جو ہیں وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں تو اہلیا بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی جو ہیں وہ بنی کالا محل میں کیوں ہیں ان کو بھی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا مجھے بھی آفر ملی لیکن میں نے اس آفر کو ٹھکراتے ہوئے عام قیدیوں کی طرح قید کو برداشت کرنا پسند سمجھا اس پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسپرٹ پینل میں زفینہ خان صاحبہ رزا سید صاحب اور وارث رزا صاحب وارث رزا صاحب سر آپ کی طرف آؤں گا مریم نواز صاحبہ نے یہ جو باتیں ہیں یہ جو پوائنٹس ہیں ان کو ریز کیا ہے کیا سمجھیں گے یہ کمزوری ہے پاکستان تحریک انصاف کی جیسے رزا سید صاحب نے کہا کیا کہیں گے آپ اس پر رزا صاحب کی یہ بات تو کافی وزن ہے اس میں کہ تحریک انصاف کے جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے یہی کہا تھا جیلوں کے متعلق کہ سب کے لیے ایک نظام ہونا چاہیے سب کے لیے ایک جیسا جو انا سلوک ہونا چاہیے ظاہر ہے جب اس سے آپ ڈیفر کریں گے تو اس پر تنقید تو ہوگا اور جب تنقید ہوگی تو ظاہر ہے کہ آپ کو برداشت بھی کرنا پڑے گا تو آپ یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا میں زیادہ سخت لب استعمال کرنا نہیں چاہتا لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آدمی کوئی بھی فرد ہو اور خاص طرح سے جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہو اس کے قول آف ایک میں تضاد نہیں ہونے چاہیے کوئی بھی ہو چاہے خاص طرح سے وہ صاحب جو مدینہ کی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے اور عوام کو جو ہے نا آیتیں پڑ پڑ کے سناتے تھے اور کہتے تھے کہ آیت میں یہ لکھا ہے اور آیت میں یہ لکھا ہے اور یہ لکھا ہے میرے خیال میں تضاد جو ہے نا وہ عمل اور قول کا نہیں ہونا چاہیے اور یہ پورے ساڑھے تین برس کی اگر آپ حکومت اٹھا کے دیکھیں گے یعنی خاصتوں سے عمران خان کی تو اس میں اتنے تضادات ہیں کہ وہ آج اس کا وہ شکار ہیں ان کی پوری پارٹی ان کا کوئی حمایتی اس ان کا جواب دینے کا جواب دے نہیں سکتا یعنی اتنے تضادات آپ نے ڈیولپ کرنی ہیں اپنے اپنے طور سے کہ آج ان کی صفائی یا ان کی واقالت کرنے والا کوئی نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تشویشناک بات ان لکھ کے لیے ضرور ہے جو کہ پولٹیکل سین میں آتے ہیں یا سیاسی منظر نامے میں آتے ہیں تو ان کو کم از کم اپنے کال آف فیل کے کو ایک جیسا رکھنا چاہیے اس میں تضاد نہیں آنا چاہیے نہیں تو عوام ایک وقت میں آکے ان کو کسی بھی نام سے پوکا سکتی ہے کہ منافق ہیں جھوٹا ہیں یہ ہیں وہ ہیں تو یہ الفاظ کوئی اچھے نہیں ہیں آپ کی ذات سے اگر یہ الفاظ چپک جائیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کی لیڈر کو جو ہے نا مستقبل میں ضرور ان باتوں پر توجہ دیے توجہ دینے چاہیے ٹھیک ہے سفینہ خان صاحبہ مریم نواز نے جو کہا کہ اہلیہ جو ہیں بانی پی ٹی آئی ان کو رکھا گیا ہے محل میں اور نو مئی واقعات میں ملوث خاتین وہ سلاکھوں کے پیچھے ہیں تو یہ سلاکھوں کے پیچھے کیوں نہیں گئیں آفر تو مجھے بھی کی تھی لیکن میں نے جو ہے بی کلوس جو ہے اس کے اس کو لینے سے ڈینائی کیا اور میں نے یہ کہا کہ مجھے عام قیدیوں کے طرح رہنا ہے کیونکہ پہلے پاکستان وہ مہترمہ مریم نواز شیر صاحبہ تھی جو پولیٹیکلی جے قیدی بھی بنی اور وہ انہوں نے جیل بھی کاٹی آپ ان کو بہت لمبے عرصے کے بعد جب ایک اکیلی خاتون تھی اب سامنے میں بشرا بیگم نظر آئی ہے جو جیل خود چل کر جاتی ہیں آپ نے گرفتاری دیتی ہیں اور دوسری بعد ایک میں ایک اور مینچن کردی کہہ دی کہ اپنی چوئس نہیں ہوتی ہے وہ جیلر کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کہاں رکھنا چاہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو آفر تھی اور آپ نہیں گئی تو آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پولیٹیکلی سٹنٹ کرنے کے لیے آفر قبول کر لی گئی آپ کی کہ ٹھیک ہے گرابانی رہنی چاہتی تو یہاں رہ لیں تو ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ مریم نواشی صاحبہ کے لیے ایک لگجری کم رہا تھا جس میں ان کا ایک انڈویجل واش روم بھی تھا تو چلے محل نہیں تھا تو چھوٹا سا تو محل تھا جو باقی کہدیوں سے ڈیفرنٹ تھا اب دوسری طرف جو اگر ہم بشرا بیگم کی بات کرتے ہیں تو بشرا بیگم نے جب جا کے خود اپنی گرفتاری دی تو وہ جیلر صاحب ابھی پرپیر نہیں تھے کیونکہ کانونی لوازمات ہوتی ہیں جو پورے کرنے کے بعد ان کو ارسٹ کے وارن بھی کلنے تھے اس سے پہلے ان کی اپیرنس وہاں پر ہو جاتی ہے تو ایک پیلے کریئٹ ہوتا ہے اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ ابھی تو ہم نے اپنے لوازمات پورے نہیں کیے اپنی گرفتاری کے لیے تو لہٰذا ان کو وہاں سے جو ہے ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا گیا مریم نواز شری صاحبہ یہ خاتر جما رکھے کہ بشرا بیگم بہت جلد آک ہی کی طرح کے ایک کمرے کے اندر جس میں ان کا ایک انڈویجل واش روم بھی ہوگا اور بڑا سارا کھلا ساف سترا کمرہ بھی ہوگا بیڈ بھی ہوگا وہاں پر وہ شفٹ کر دی جائیں گی موسٹ پوولی جو ہے وہ مارس تک مریم نواز شری صاحبہ کے کمرے میں بھی شفٹ کرنے کی بشرا بیگم نے کہا تھا کہ مجھے جو مریم نواز شری صاحبہ کو کورٹ لکپات جیل میں کمرہ دیا گیا مجھے وہاں شفٹ کر دیا جائیں مطلب وہ خود ریڈی تھیں کہ مجھے آپ اگر چاہتے ہیں تو مجھے کورٹ لکپات جیل میں شفٹ کر دیں ان کو نہیں ان کو کہا گیا آپ فیلحال ابھی اپنے گھر جائیں ہم آپ کو وہاں سب جیل بنائیں گے اور جب ہم سمجھیں گے کہ آپ کے مطابق کمرہ تیار ہو گیا تو ہم وہاں پر آپ کے خرچے سے آپ کے کمرے میں آپ کو شفٹ کروا دیں گے تو مرحال مریم مواشی صاحبہ کو ایک ماہ کی ضرورت ہے وہ دیکھیں گے کہ بشرا بیگم یا تو زمانت پر رہا ہو جائیں گی تو یا پھر جیل میں مارش میں وہ ہوں گی سفینہ خان صاحبہ عام قیدیوں کو کہاں پہ اس طرح کی سہولیات مجسر ہوتی ہیں کہ آپ اس طرح نہیں ہوتی لیکن آپ کے پاس چولہ ہوتا ہے اور فرائی پین ہوتا ہے آپ فرائی پین کو گرم کرتے ہیں اور اپنے کپڑے جو ہیں ان کو پریس کر لیتے ہیں یہ عام قیدیوں کو سہولیات مجسر ہوتی ہیں دیکھیں عام قیدی نہیں ہوتے مریم مواشی صاحبہ بڑی رسپیکٹ کے ساتھ اللہ معاف کرے وہ عام قیدیوں کی طرح رہ بھی نہیں رہی تھی ہمیں جیسے سننے کو ملا ہے کہ وہ بھی ان کے پاس ایک بڑا لجری سا کمرا تھا جو بنوایا گیا سپیشلی مریم مواشی صاحبہ کے لیے اسی طرح سے بشرا بیگم کے لیے بھی ہوگا مازی میں ہم نے سنا ہے کہ آسف علی زرداری صاحب نے بھی خراسی میں پورا ایک سیل تیار کروایا تھا تو جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ جب لیڈران باہر آتے ہیں تو یہ یونی فرم میں تو نہیں ہوتے کیدی وردی میں تو نہیں آتے ورنہ عام قریب بچارہ تو جب آتا ہے کیدی وردی میں ہوتا ہے ہاتھگڑیاں لگی ان کے پاس تو اتنے کپڑے نہیں ہوتے تو کیدی میں میں تو کسی کو نہیں لکھا چاہا کیدی نمبر 804 یا کیدی نمبر 302 میں میں نے آج تک نانواشی صاحب کو دیکھا نا مریم کو وہ یونی فرم پہنے وے دیکھا تو یہ تو پریبلیج ہے ہمارے سیاستدانوں کو ہمیں دکھانے کے لیے وہ جیل میں ہوتے ہیں ان کو اس طریقے کپڑے بھی مل رہے ہوتے ہیں ان کے چیکس کے اوپر لپسٹک بھی لگی رہی تھی تو اگر اس کا مطلب ہے میرے لیے تو وہ بڑا حیرانگی کا باعث تھا عام ورکرز کو بھی لپسٹک بلش آن مل رہا ہے تو دیار ان گوڈ کنڈیشن تو دانہ خاص طور پر ساتھ کچھ برا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سفینہ خان صاحبہ بہت شکریہ آپ کا وارث رزا صاحب آپ کا بہت شکریہ رزا سید صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا ہمارے ساتھ ہمارے ایکسپرٹ پینل موجود تھا آپ نے گفتگو جانی نواز شریف صاحب کے بیانات سے مریم نواز شہبہ کے اس چیک وے شکایات اور کمپیرزن جو ہے خود کا کیا اہلیا بانی بیڈی آئی کے ساتھ یہ تمام سر تفصیلات آپ نے جانی اور اپنے محضبان ہمزہ بھرٹی کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے وی ٹاک اللہ حافظ موسیقی